بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے چاہ رہا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے آپ جو بھی اسائنمیٹس وغیرہ بناتے ہیں تو یونیورسٹیز وغیرہ زیادہ دار اس کو جو پکڑ لیتی ہیں کیونکہ زیادہ دار یونیورسٹیز نے کے پاس جو تارنیٹن والا اکاؤنٹ جو میکسمم یونیورسٹیز کے پاس ہوتا ہے اور ابھی بات کی جیلہ میں اکبال اپن یونیورسٹی کی تو انہوں نے بھی جو تمام ٹیوٹرز کو تارنیٹن کے جو پلیجیریزم چیکر والا جو اکاؤنٹ ہے وہ اور ٹیوٹر کو جو فرام کر دی ہے تو اب اس طریقے سے اگر جو وہ اسائنمیٹس ڈریکٹلی چیٹ جی پی ٹی سکا بھی پیسٹ کر کے سر بیجیں گے یا دوسرے لوگوں سے لے کر پیج دیں گے تو اس سے آپ کو جو اسائنمیٹس فیل ہونے کی چانسز ہیں آپ کو زیرو نمر ملنے کی جو چانسز موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ جو میرے بتائیوں طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ جو وہ پھر آپ کی جو اسائنمیٹس کے اندر جو کوئی پلیجیریزم چاہے وہ نہیں نکلے گی تو اس میں بیسکلی میں دو طریقے بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو وہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے یہ ٹول اس کو کہہ لیں کوئل بوٹ اس کا نام ہے کوئل بوٹ بی اوٹی بوٹ اس طرح کا اس کا نام ہے آپ گوگل پر سائز کریں تو یہ آجے گا اس کا فری ورشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پیڈ بھی فری ورشن سے کام آپ چلا سکتے ہیں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے جو بھی آپ اسائنمیٹ لکھیں گے تو اس کو جو وہ ساری وہ ٹیکسٹ کاپی کر کے آپ نے چاہے وہ پیسٹ کر دیں کوئل بوٹ کے اندر اور وہاں پر چاہے وہ بٹن دبا دیں ہے ری فریز والا یا ری رائٹ والا تو وہ ساری ساری ری رائٹ کر کے آپ چاہے وہ دے دے گا آپ اس کو وہاں سے کپی کریں اور جو آپ کی ورڈ فائل ہے جہاں پر آپ اسائنمیٹ لکھ رہے ہیں تو وہاں پر پیسٹ کر دیں اور پھر اس کو سمیشن کریں تو کوئی چانسس نہیں ہے کہ آپ چاہے وہ اس میں چاہے پلیجرزم نکلے تو یہ تو ایک ویب سائٹ بتائیں اگر مزید آپ چاہے وہ اس میں آسانی پیدا کرنے چاہتے ہیں تو آپ چاہے وہ گوگل کے اندر چلے جائیں تو گوگل کے اندر آپ نے سارچ جو باکس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے پلیجرزم ریموور اسائنمنٹ پلیجرزم ریموور لکھیں یا پلیجرزم ریموور ایسے لکھ دیں تو مختلف ویب سائٹس نیچے جو اوپن ہو جائیں گے تو فرس کے پہلی ویب سائٹ یہ آپ اوپن کر لیں میں نے خود یہ ٹیسٹ کیا ہے سرا تو آپ پہلی ویب سائٹ یہ اوپن کر لیں اور وہاں پر چاہے وہ اس کو اوپن کر کے اس کے اندر باکس بنا ہوتا ہے آپ اس کے اندر ڈال دیں اور نیچے ری رائٹ کرنے والے جو بٹن ہے اس کو دبا دیں تو چند سیکنڈ لگیں گے پندرہ سیکنڈ یا دس سیکنڈ اور آپ کی تمام کی تمام جو اسائنمنٹ ہے وہ ری رائٹ کر کے وہ آپ کو حوالے کر دے گا آپ اس کو جو سمیشن کروائیں تو پھر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی اسائنمنٹ کو زیرو مارس وارڈ کی جائیں یا اس کو جو پلیجرز اسائنمنٹ یا دوپلیکیٹ اسائنمنٹ جو اس کو جو شمار کیے جائیں تو یہ جو پرسنلی ٹیسٹڈ جو وہ طریقے میں نے جو وہ خود اس طرح چیک کی ہے میرے کئی جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس طریقے سے چیک کی ہے تو ان کا جو ایشو نہیں ہوتا آپ بھی اس طریقے کو جو فالو کر سکتے ہیں تو کوئیسن کنفیز ہونا تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکنڈ